جناب سید طاہر عباس بخاری باواز بلند سلوات پڑھو آپ بڑھے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو سلوات پڑھنا عظیم عبادت اجی آواز نال سلوات پڑھو جتنے مومن ازادار سیدو یومتی اس پاک مجلس تشریف فرماؤ سیدو اندی حیثیت دنال حسین بادشاد ازاکر اندی حیثیت دنال ممبر رسول تکھڑ کے عظیم دربار دی نوکری ڈینیویں دعا پیا کردہ مالک کائنات اور اس مقام مقدس تے تو رایا ملزور فرماؤں لجبال علیدی لجبال مخدومہ دی ہی نگری کو تاکہ امد وستہ رکھے مالک تسا سارے مومن ازادارہ کو دنیاوی گمہ تمہیں حفوظ رکھے مالک بانی مجلس بھائی نظر باز توفیقات از اضافہ فرماؤں پہلے بندے کر اللہ کے آخری بندے تک جتنا جتنا جناب دے ذہنہ دے بچ آل محمد بلندن اتنی بلند سلوہ نعرے تکبیر محمد والے محمد خالق دنام سب تو بلندے سارے مل کے جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری پھر بھی نعرے حیدری باواز بلند سلوہ اپڑے اپڑے حاجات دی مستجابی واسطے ہو چھے آوازنا سلوہ چل پڑھو سلوہ چل پڑھو اعوذ باللہ حیم نشاہ تار رجیم بسم اللہ حیرہ مان رحیم پڑھو سلوہ نہیں جتنا حسین بادشامل غرزی وے اتنے ہوچے آوازنا سلوہ پڑھو اللہ مان رسول نبی سلوہ بستے رہو آباد رہو نرازت نہیں تھے بیٹھے مولا تو دنیاوی گمہ تو محفوظ رکھے پھر دعا پیا کرنا این دور اچھ مالک دا کو کہیں دا محتاج نہ کریں اجازت ہے نوکر شروع کرنے سے مناسب وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا تم سمجھے تاں اے ابل بشر تے کو راز سمجھ ویچ آسکدن پوری توجہ میں سید دے پاسے رکھڑیے ملتانہ لے عید دا روزے جبریل پرواز کردہ کردہ جنت دے دروازے تے آئے جنتی جوڑے جنتی کپڑے چاہ کے جانا واپس پرواز شروع کی دیئے جناب آدم کولا کے جن جبریل جنتی کپڑے چاہ کے جنتی لباس چاہ کے اُبالہ اُبالہ جلدی جلدی کین تیار ہے تھوڑا جیئے مرنال بلیسو تھوڑا جیئے جنتی لباس چاہ کے جلدی جلدی اُبالہ اُبالہ کین تیار ہے جناب جبریل دی آوازی آدم تے کو نہیں پتا صدیقہ کبرا مخدومہ سیند دے موویچو نکل گئے حسنین توڑے لباس درزی دے کولے میں جنتی جوڑے چاہ کے جنتی کپڑے چاہ کے سرزمین مدینہ تے در بطول تے پیا وینا ملتانہ نے جناب جبریل تر گئے آدم سیدہ ربانی سر رکھے دے مالک کینات کیا تیرا نظام بدل گئے کیا تیرے حصول تبدیل ہو گئے خالق دی آواز یہ کیم ہے آدم آدم دی آواز یہ مالک ایک دلیل لینا خالق دی آواز یہ آدم دے دلیل آدم دی آوازی مالک جن میں آدم کو جنت بدر کیتا ہوئی جن میں آدم کو جنت جوکڑیا ہوئی میں جنتی لباس پاکے جنتی کپڑے پاکے دنیا تے منجل لگام جھنکڑے کے فرمایا ہوئی آدم جنت دا لباس لہا جنت دا لباس دنیا تے نہیں مان سگدہ جنت دا لباس دنیا تے نہیں مان سگدہ مگر مالک آج آپ جبریل کو بھیجے ہی جبریل جنتی کپڑے چاہ کے جنتی لباس چاہ کے سرزمین مدینہ تے درے بطول تے پیا ویندے مالک اجڑا مدینہ اے زمین تے نہیں خالق دی آواز یہ زمین تے اجڑا بطول نہ ویڑھے اے مدینے نہیں خالق دی آواز یہ مدینے آدم دی آوازی وقت مالک ترہ نظام بدلنے گیا بجن آدم دا سوال مکے مالک دی آواز یہ توں سمجھے تاں اے ابو البشر تے کو راز سمجھ وچ آسکدین ہن فرق زوار حیثیت تے او خاس لباس ہنڈا سکدین ہن فرق زوار حیثیت تے او خاس لباس ہنڈا سکدین اور خالق دی آواز ہے تُو جنت دا ہکواسی ہیں آدم تُو جنت چرانہ اللہ باس اکفار دیں تُو جنت دا ہکواسی ہیں تُو باس جنت وچ با سکدین او جنت دے شہزادہ ہنڈ او جت چاہن مگ با سکدین او جنت دے شہزادہ ہنڈ او جت چاہن مگ با سکدین اور خالق دی آواز ہے کوئی شک نہیں زی توکیر ہے تُو آدم میں تک بڑے حصہ تاکی تیرے تُو مبو البشر ہے تُو بشریت دبا پہ آدم تُو میری کائنات میرا پہلا پہلا خلیفہ ہے آدم کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں زی توکیر ہے تُو پر اتنا زی توکیر نوی ملنال تُو سوچ کے بول زرا تُو آدم میں شبیر نوی مالک تاک بستہ رکھے اے نگری تا قیامت آباد رہے ہیں مالک بانی مجلس میرے بھائی دے نیک حاجات مستجاب فرماوے ہیں اجازت ہے جناب کو ہک ادھا مصرہ قصیدہ دسوروا گئنوں سے پوری تسلی نال قصیدہ پڑھنا چاہنا ہر درسگاہ تھے ہر یونیورسٹری تھے ہر کالیج تھے ہر سکول تھے سہر لدیانوی دے شیر دیئے کلین لکھی کھڑیوں دیئے چراغ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے پوری توجہ میں سید دے پاسے چراغ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے یہ وزنے یہ حلے میں جناب کو دو زبان دے قصیدہ سنونا چاہنا جنہیں دا سنونا دا پروگرام میں باوازِ بلن سلوات جبڑو لہو کے دیپ جلاو بڑا اندھیرہ ہے لہو کے دیپ جلاو بڑا اندھیرہ ہے لہو کے دیپ جلاو بڑا اندھیرہ ہے لہو کے دیپ جلاؤ 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 بڑا اندھیرہ ہے علی کے نارے لگاؤ بڑا اندھیرہ ہے بڑی مہربانی علی کے نارے لگاؤ بڑا اندھیرہ ہے آواز آلے پاسے نہیں دیکھنا پوری توجہ لفظان دے قدردان لوگ بیٹے ہو لفظان دے قدردان پہلے بندے کلالہ کے آخری بسم اللہ پڑھا علی کے نارے لگاؤ بڑا اندھیرہ ہے پہلے بندے کلالہ کے آخری مومن تک سیدہ حسین دلہ کے راں انہاں ہاتھ بات کے تیری منات پیا کردہ مصرہ تھے پوری توجہ رکھنے کی میں بھائی مومن ہے مومن ہے تو مرنا کیسا تھوڑا جیمبر مومن ہے تو مرنا کیسا اندھیری قبر کا کچھ خوفیا نہیں سکتا اندھیری قبر کا کچھ خوفیا نہیں کیوں سکتا قبر میں جا کہ ملائک ایسے میں یہ کہہ دوں گا میرے علی کو بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے زیارت کے واسطے زیارت کے واسطے مومن ہے مومن ہے تو مرنا کیسا قبر حشر سے ڈرنا کیسا اندھیری قبر کا کچھ خوفیا نہیں سکتا سکتا اندھیری قبر کا کچھ خوفیا نہیں سکتا قبر میں جا کہ ملائک ایسے میں یہ کہہ دوں گا میرے علی کو بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے میرے علی کو بلاؤ میرے علی کو بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے میرے علی کو بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے بغیر تجریدیں بغیر تمہیدیں سید واندی حیثیت دنال جڑے مومن جوان پریکٹیکل لائی بیج قدم رکھ چکے ہیں اپڑی ازادہ نازدگی پہ گزرینین انہ کو ایک مشورہ دیونا چاہنا ایک نصیحت کرنا چاہنا سید واندی حیثیت دے ویچے ایک مشورہ پیارینہ میسے دے پوری توجھ رکھنی ہے فطرت کا فطرت کا شاہکار ہے غازی تو ساں دیکھو میرے پاس بسم اللہ بسم اللہ فطرت کا شاہکار ہے غازی روشنی کا مینار ہے غازی یہ بات این ضروری ہے زندگی کے لیے یہ بات این ضروری ہے زندگی کے لیے ہے عظیم چیز ہے ظلمت ہے میرا شنی کے لیے علم گھروں پہ لگاؤ بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے سنشیہ قوم اسنشیہ قوم جس ظلم و بربریت دا شکار ہیں جس ظلم و تشدد دا شکار ہیں پہلے بند کلالا کے آخری مومن تک عظیم دربار دنوکری لینیو ایک دعا مگنا چاہنا ایک التجا کرنا چاہنا اے امام وقت اے امام زمانہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم آس لگائے اچھا آنکھ کھلے اور تو آ جائے زوار امام کی بلک خراب صورت ہے زوار امام کی بلک خراب صورت ہے حسن کے چاند تمہاری بڑی ضرورت ہے نکاب رٹھے ہٹاؤ بڑا اندیرہ بڑی مہربانی اوصلہ زیدہ شکریہ توقع تو زیادہ بسات تو زیادہ دعا کر چھوڑی بے ہیں اللہ 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 بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آیا ادھر یہ نام اور آنکھ نم ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے ابی حسین سے فرما گیا ہی کوئی سنہ خان پنجتن کیمیں بھلے سوں سامتے ہومن حسین دا دنیا دے ویچ زوار لو کم عظیم ہن پڑھنا نماز دا تے روان حسین پڑھنا پیاں پڑھنا نماز سبودی سید پڑھنا نماز سبودی سید تے ڈوں وکھرے سجن بلائے ہاتھ نبی عباس تے اکبر داؤ میٹھا کھا کے تے چنہ زہرہ پڑھنا پیاں پڑھنا نماز سبودی سید سبودی سید اوہ مکہ ویسی میں کون ڈاسیا باس بھرائے اوہ نا توں اوہ سے نا میں ہو ساں کن ویسی آیا نبی ماں اتنا دیر لگ دیئے اتنا دیر لگ دیئے مقصد روان نالے عبادت نالے پڑھنا نماز سبودی سید تے ڈوں وکھرے سجن بلائے ہاتھ نبی عباس تے اکبر داؤ اوہ بیٹھا کھاک تے چھنا زہارہ نی ڈھلاڑ تُو پہلے جنگ مکہ ویسی اوہ مکہ ویسی میں کون ڈاسیا باس بھرائے اوہ نا توں سے نا میں ہو ساں کن ویسی آیا سدکے سدکے پڑھدہ پیاں ڈوک اٹھے ہوئے پوتر شبیر چاہے اوہ میچ کاربال دے میدانے ایک رات نہ پڑھنا ہائیو سیریاں والا بی آئیو سفدہ سلطہ کازم دیل آش کو یہن چایا اوہ یہن چایا جی میں کاری چاہے قرآنیں اوہ اکبار دیل آش تے ڈھیل لگ گئے پیو بھٹڑے پتا جانا جانا میں کائنات قربان کر چھوڑا حسین دا سوڑا پوتر اکبر میدانے چاہے انڈے ایک میرے پاسے دو دے دو میں میند پڑھنے ایک ظالم برچی دا پھل مارے حسین دے سوڑے پتر تو زین چھوڑیے لاندھی جاتے آکس بابا میں زین پیا چھوڑے نا سیدی آوازے میرا لال جلدی نہ کریں مائی تے دا پھڑا پیو ہاں مائی آن دا پیو ہاں مائی دے دکنا ہر اکھ پور نامے ہر اکھ چھانجے بھائے مکمل شہادت نہیں دیکھ میرے پاسے مکمل شہادت نہیں الیکبر دی شہادت دے دو دے دو میں وین پڑھنے بیان تاریخہ دی شبیر میدانے چاہے کئی ملے حسین سجے جھنوے دہا دیکھ میرے پاسے کئی ملے خبے جھنوے دہا کہیں کئی ملے حسین آسمان دے پاسے مو کر کیا دا اے آسمان تجھ پہ تیرا چاند آیاں ہے مجھ کو بھی بتا دے کہ میرا چاند کہاں ہے ملتا 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 م سیدی آوازیو فقیرہ کربلا دے میدانے جتوں ہی کوئی پوتر وجہی ودے جنہ حسینہ کہنا کربلا دے میدانے جتوں ہی کوئی پوتر وجہی ودے ہونے لے فقیر دے آوازی مصافرہ پردیسیہ جے کو مائے ودہ رونا میڈا کوجھ نہیں لگ دا میں بلکل ویڈ دے قریب آگیاں میں تو رہے انتظار مقام نہ چاہنا جے کو مائے ودہ رونا میڈا کوجھ نہیں لگ دا سیدی آوازیو یار کربلا دے مارو تھالیچ میں ایک پوتر گلے رولی ودہ میں پوتر گلے دا ودہ ویزہ درندن حسینہ کہنا کربلا دے مارو تھالیچ میں پوتر ودہ گلے نا تاریخہ دے دو قدم فقیر پیچھا ہٹے دیکھ گیا دے مصافرہ پردیسیہ یقین نال آدھا تیڑا پوتر نہیں تنیک میرے پاس کیویں یقین نال آدھا جو میڈا پوتر نہیں فقیر دے آوازی مصافرہ اے جیاں سونا پوتر موت تے پاسے ٹور کے ہوندہ پیو مر گیا اسی تو تا میڈے سامنے جیدہ کڑے سیدی آوازی یار او بے نیازہ دیکھا مل پوتر درونیل پوترہ مویاں دی آکھے تے باہ میں سوکے نبتی رہاں دیئے آہ نیشانیاں ملاؤں فقیر دی آواز یہ سماندھ بھوڑے دا سوارا سید بے پاسے مو کر کے دے یار تے کو کیا دے ساں بیوہ بھیڑ رکاب نکھ کے چڑے دی رہیس سچے کوئی بے نیشانی فقیر دی آواز یہ تازی مص پیلا دیا اسی سید دی آواز یہ سچے کوئی بے نیشانی فقیر دی آواز یہ گلابی پاک باتھی بتا ہوں میں صدقے تھی منجا لفظِ گلابی دا نام ہے ترے دفعہ حسین زمین تے بیٹا بھی ہے تے اٹھ کے اب یہ زید دی آواز یہ یار میں سفید بنی ہے یلہ جن گلابی کہے کر جڑی ہے صدقے تھی منجا کوئی بے نیشانی فقیر دی آواز یہ میں مر بن یہاں اے منظر نہ دیکھاں سید دی آواز یہ کیلی ٹھئی فقیر دی آواز یہ ایڈی غربہ تاس جو آپ تحت الہنک ولی ودا ہاں سید دی آواز یہ جرن میں خیم پاک بنائی ہے چار سالان دی بھیڑ نہ لڑے دیکھڑی ہے او جڑے بھیڑی ہے لے بھیڑا بیٹے ہونا واسطے ایک لاؤزادہ سید دی آواز یہ سچے کوئی بے نیشانی فقیر دی آواز یہ اللہ جانے کیڑی بھیڑ مدینے رہ گئی ہے کہیں کہیں میں لے سامنے آلے دی بیٹے چاڑھ میں دہا مدینے دے پاسے موں کر گیا دا پیمار پلو دی تانگ لہا بے بھیڑا کو موت کھا گئی ہے سید دی آواز یہ سچے میرا حصہ مل گئے مطمئنہ دو دے دو وینڈ سنو میں کبلک وقت نمائے سید دی آواز یہ سچے سید دی آواز یہ فقیر آ میرے پوتر تے اوکھا ٹیم آئی اوکھا بھیل آئی اوکھے بھیلے میرا پوتر تے نال پہ گل بھی کر دا فقیر دی آواز یہ جوان ہے کیوں جیں گل کی تھی ہے ہوں میلے دا میرا دل آدھے میں زمین نال ٹکرا مار کے مر بھی جاؤ سید دی آواز یہ فقیر آ میرے جوان پوتر کیا داد جنگ اچھ مصروف آ میرے نزدیک کو گزرتے سے میں کے جوان ڈاڑھی سونی جنگ بدا کرے نے شالہ ماں کو بخشا ہو یا ہوں میں شالہ بھیلی کو نصیب تھی نے زخمی ڈاٹھیں جے آنکھیں یہ جنگ اچھ میں تیری کو جمداد کرا فقیر دی آواز جنگ میں جوان کو آنکھیں نا جو زخمی ڈاڑھیں جے آنکھیں این جنگ اچھ میں تیری کو جمداد کرا جوان چہرے تو نکاب ہٹیں میں جو جوان دے چہرے دے پاسے غور نال نگاہ کی دیئے میں کو مدینہ اللہ محمد رسلا سید دی آواز میں میرے سوال نا جواب نہیں مینی تا میں تا تیرے کو لوگ پوچھے اوکھیں ملیں اوکھیں ٹیم میرا خود تیر نال کو گل بھی کرتا فقیر دی آواز یہ جوان چہرے تو نکاب ہٹیں حسرت بارے نگامہ دے نال میرے پاسے دیتے میں کوئے گز فقیرہ اوہ فقیرہ جے پھر دے میرا اللہ دے نا دا سوال میں ترہے دیاں دا تسا میں کو پانی پیلا اوہ ملتان آلے اوہ اسے موقع تے شمیر کو امید لگیے مطہ میرے اکبر پانی پیتا سید دی آواز یہ جوان جو پانی مگدہ واد پیلا یا آویا کوئی نا اوہ ملتان آلے اوہ فقیر موتے ماتم کی تے حکل مار کے آدھے مصافرہ ترہے دفا فراتے کنارے تو گیاں پانی بھارایاں اللہ جانے کیاں را دے زمین اللہ لگوے دیے پانی بھی ٹی جو ہون جمان گلے دا ودہ یہ ارمانے میکو جوان نظر نای اکبر دی لاشدہ قدم پر ای جو سید کربلا دی زمین تے جن گئے فقیر جو کولا کے منظر ریٹھے حکل مار کے آدھے مصافرہ پر دی سیاں ہون من گیاں تے دا پوترے سیادی آواز یہ پہلے تناوی منیاں ہون کی میں من گیاں جو میڑا پوترے فقیر جو پہلے ملیاں میں تیری ڈاڑی سی آئی اجانی روان نیویاں دا اجان پوتر دی لائی تے نے پہنچا ڈاڑی سو فید ہو گئی منے داویاں تیرا پوترے کا گلہ بھی دینا سیادی آواز یہ یار موت دے ماریاں کو کہیں گلے دینے فقیر دی آواز یہ مصافرہ آپ ان ساب نال دا ساں اے جیاں سوڑا پوتری مہو دو ٹوری دے ہوئی سادار جڑا فقیرہ کے جیاں سوڑا پوتری مہو دو ٹوری دے سیادی آواز یہ یار مجبوری بڑھ گئی آئی دین نئی بچدہ ہوئی ساداروں چرنہ حسینہ کے دین نئی بچدہ پہلے تا پرے کھڑائی وقت قدمت آکے سرکیس اکل مار کیا دے مصافرہ تُو جو دین ودا پچے نے می کو ڈاساں تُو کوئی حسینے سیادی آواز یہ می کو سنیا مجبوری بچدہ 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 موسیقی